رحم اللہ وانقرآن الفاتحہ علی العظیم حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النظیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يقل لہو ولی من ظل وکبر ہو تکبیرا اللذی دعین اللہ بیزن ہی وسراج منیرا السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی الحاشمی لطیت تحامی سیدنا و مغتدانا و حدیعنا وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین جدل حسن والحسین مولانا بالقاسب محمد فعلا اہل بیتی تیبین الطاہرین المحسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین و لعنت الدائمت الباقیت و علا دائهم اجمعین ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم و وعزق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و من اظلمو ممن قدم شہادتا اندہو من اللہ و من اللہ بغاف لنما تعملون سلوات پڑی محمد و علی محمد ازا نگرہ میں قدر ماتمداران سرکار مظلوم کربلا غمخاران سرکار سید الشہداء پرساداران بیوی صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ جب سے فلت پر چودہ سو پیتالیس ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداوں کے ساتھ فرش غم پر فرش مجلس پر فرش عذا پر تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا فرش غم پر آنا فرش مجلس پر آنا فرش عذا پر آنا آپ کی مبدت آپ کی محبت آپ کی الفت اور آپ کی انسیت کو بتلا رہا ہے کہ حسین ہم جو کہہ رہے ہیں فَيَا لَيْتَنِي کہ کاش ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے تو یقیناً دیکھئے دو طریقے کے ناصر ہیں کل کی نصرت حسین کی نصرت یہ تھی کہ کربلا جایا جائے کربلا میں پہنچا جائے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی جائے حسین کی نصرت کی جائے ظالموں سے جہاد کیا جائے کل کی حسین کی نصرت یہ تھی اور آج کی حسین کی نصرت یہ ہے کہ فرش عذا بچھایا جائے حسین کا ماتم کیا جائے اللہ حویٰ عزان محترم دیکھئے آغاز گفتگو ہے میرے پاس وقت بالکل کم ہے اور جیسے آپ کا اصول ہے کہ جیسے آپ مجلس وقت پر شروع ہو جائے تو انشاءاللہ میں بھی اس اصول کا پابل ہوں کہ مجلس اپنے وقت کے اوپر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اس سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دو چار پانچ منٹ بھی زیادہ نہ ہونے پائیں تو بہت توجہ چاہوں گا بڑی میاری گفتگو کہ زان محترم بھئی کل کی نصرت کیا تھی حسین کے ساتھ جایا جائے حسین کی حفاظت کی جائے حسین کے ساتھ مل کر ظالموں سے جہاد کیا جائے آج کی نصرت کیا ہے آج کی نصرت یہ ہے حسین کے نام پہ سبیل لگائی جائے حسین کا ماتم کیا جائے حسین کی فرشِ اضا بچھائی جائے جہاں فرشِ اضا بچھ رہی ہو وہاں پر پہنچا جائے جب فضائل کا بیان ہو رہا ہو تو وہاں پر سبحان اللہ کہہ کر واہ کہہ کر ہاں کہہ کر اپنی تعید اپنا بھی نام درج کرایا جائے کہ ہم بھی محبانِ اہلِ بیعت ہیں ظانِ محترم تو آج کی نصرت یہ ہے اب بہت توجہ چاہوں گا شاید میرے بزرگ مجھے دعا دے جائیں میرے نوجوان بھائی ذرا آمادہ رہیں تاکہ گفتگو کا آغاز کر سکوں بھئی کل کی نصرت وہ تھی کہ حسین کے ساتھ جایا جائے آج کی نصرت یہ ہے کہ فرشِ اضا پر آیا جائے بھئی کل کی جو نصرت کرنے والے تھے انہیں انصارِ حسین کہا گیا آج کی جو نصرت کرنے والے تھے انہیں ازادارِ حسین کہا گیا ایک سلوات پڑھے محمد وعالِ محمد پر میں بہت توجہ چاہوں گا بس گفتگو میں نے آغاز کر دی کوئی تمہیدی مرحلہ نہیں ہے اور پانچ دن سے الحمدللہ پانچوہ دن ہے آپ کے بہام اگر میں اور آج سے نہیں تقریبا یہ میرا ساتوہ سال ہے اس سمسے کو پڑھتے ہوئے کہ لگے جس حاب میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی پہلے روز کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا بھئی میں بتا چکا ہوں میں تشریف میں نہیں جا سکتا لفظِ اظلم سرکار میرے سامنے تشریف فرما ہے بھئی ایک ہے ظالم ایک ہے اظلم بہت توجہو ایک ہے فاضل ایک ہے افضل ایک ہے عادل ایک ہے عادل بہت توجہو بھئی یہ اظلم کیا ہے کہ لگے اس میں تفضیل ہیں مبالغے کے لئے آتا ہے کسی کی اگر بڑائی کو بیان کرنا ہو تو لفظِ مبالغے کا استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی قوی یعنی بہادر لیکن اقوی یعنی بہت زیادہ بہادر کوئی ہے فاضل کوئی ہے افضل افضل یعنی بہت بڑا اجزان محترم ایک ہے ظالم اور ایک ہے اظلم ظالم یعنی ظلم کرنے والا اور اظلم یعنی بہت بڑا ظلم کرنے والا تو عزیز و قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ ہے یہ قرآن ہے اس میں شک نہیں کیا جا سکتا جس نے بھی ذرہ برابر شک کر لیا مولانا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے عالم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور عزیز و شک میں بیان کر چکا پہ تھوڑی سی دیر کے لیے میرے نئے مومنین جو ہیں سننے والے ان تک بات کو پہنچانا ہے اس لیے متصل کرنے کے لیے یہ پہلے دن کی گفتگو آج کر رہا ہوں کہ جی ساتھ کیا ہوا کہ یہ قرآن مجید ہے اس میں شک نہیں کیا جا سکتا اور عزیز و شک جو ہے نا وہ رجس ہے شک جو ہے ایک بیماری ہے شک جو ہے وہ نجاسب کا نام ہے شک جو ہے وہ انسان کو پستی میں لے کر جاتا ہے بھئی آپ کو شک اگر ہو جائے کہ میں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا میں مولانا ہوں یا نہیں ہوں جیسے یہ نہیں آیا نا اس نے میرے بیس سال کی محنت کا بیڑا غرق کر دیا بھئی جیسے ہی آپ نے سوچا یہ مولانا ہے یا نہیں یہ جو نہیں آیا نا اس نے میری تمام محنتوں کے پر پانی پھیر دیا اس کا مطلب یہ ہوا شک جو ہے وہ انسان کو پستی میں لے جاتا ہے بہت توجہ چاہوں گا شک انسان کو پستی میں لے کر جاتا ہے لیکن اس کائنات میں میں نے واحد ذات علی کی ذات دیکھی کہ جس پر شک بھی ہوا تو کیا ہوا علی بندہ ہے یا خدا حضان محترم یا علی بندہ ہے بھئی علی پہ شک ہوا تو علی کو بلند کر گیا ہے اللہ اکبر تو اللہ کہہ رہا ہے بمن اظلم من من قتم شہادتا اندہو من اللہ کہ جس کی جانے سے اللہ کی طرف سے شہادت آئے اور اس شہادت کا انکار نہ بلکہ کیا کرے قتمہ اس شہادت کو ضبط چھپا لے بھئی انکار کرنے والے کی منزل تو بہت آگے ہے چھپانے والے کو اللہ کہہ رہا ہے اظلم ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی جانب سے گواہی آئی ہے اس گواہی کو چھپا لیتا ہے بھئی عزیزو یہ گواہی کون سی گواہی ہے تفسیر صافی ہے جلد نمبر ایک ہے مفسر قرآن ہے کون فیض کاشانی لکھتے ہیں تفسیر کے اندر کہ دنیا کے اندر عالم اسلام کے اندر کون ایسا ہے کہ جو شہادت توحید کو چھپاتا ہو یعنی لا الہ الا اللہ کو چھپاتا ہو شہادت رسالت کو چھپاتا ہو یعنی اشہد ان محمد الرسول اللہ کو چھپاتا ہو بھئی کوئی ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ چھپاتا ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ چھپاتا ہو بس رہ گئی ایک گواہی جس کو چھپایا جاتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ اللہ فکر تنظان محترم اشہد ان علی ولی اللہ کا انکار کرنے والا نہیں صرف چھپا لینے والا کیا ہے ظالم نہیں ہے بلکہ عظلم ہے یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا بھئی آخر وجہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا اور علی و علی اللہ کو صرف چھپا دیا ہے تو وہ ظالم نہیں بلکہ عظلم بن گیا ہے تو آئیے میرے ساتھ پڑھئے قرآن مجید ہے سورہ راد ہے اللہ کیا ارشاد برما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَكْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بہت توجہ چاہوں گا بہت مولا ہیں سرکار ہیں خدبہ دے رہے ہیں خدبہ دیتے دیتے درمیان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ہونے کے بعد کہتا ہے اے علی مرتضی اے حلال مشکلات اللہ نے آپ کے شان میں قرآن مجید میں اتنی آیتیں اتاری ہیں آپ اتنا بتا دیں کہ آپ کو آپ کی وزیلت میں کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے اب عزیزوں علی نے کوئی تعمل نہیں کیا کوئی دیری نہیں کی ہے علی نے سوچا نہیں فوراں کہہ دیا شاید میں میں سپیٹ سے زیادہ پڑھ رہا ہوں میں چاہرہ تھا کہ وقت کم ہے اور بہت تیزی سے بہت سارا سنا دوں ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر اگر میری بات پہنچ جائے کہ ازان محترم خطبتوں چاہوں گا سب کیا ہوا کہہ لگے کہ مولا اے کائناس سے سوال ہو رہا ہے علی اے مرتضی سے سوال ہو رہا ہے مولا آپ کو آپ کی شان میں کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے علی نے کوئی سوچا نہیں علی نے یہ نہیں کہا ذرا غور کر لیتا ہوں علی نے یہ نہیں کہا ایک دن کا وقت دے دے علی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے پوچھ لیتا ہوں اس سے پوچھ لیتا ہوں بھئی مدینہ میں بڑے سوالات ہوئے ہیں انہوں نے کہا ذرا بیٹی سے پوچھ لینے دو اللہ اکبر ازان محترم اللہ جانے آپ کہاں بیٹے کہ جس حاب مجھے کھل کے جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس حاب یہ علی ہے نا بغیر کچھ تعمل کیے ہوئے بغیر لمحے کو ضائع کیے ہوئے علی نے سورہ نساء مبارکہ کی تلاوت کی ہے کیا تلاوت کی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَمُ الرَّسَلَا قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شہیدم بینی وبینکم اللہ اکبر بھئی یہ کون سی آیت ہے کہ یہ آیت یہ ہے کہ کافرین اے میرے رسول وَيَقُلُ الَّذِينَ كَفَرُ کہ جو کافرین ہیں جو آپ کو لستہ مرسلہ جو کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ اے رسول کہہ دیجئے کفا بس کافی ہے کون کافی ہے کل کفا باللہ ہے اللہ کافی ہے اور وہ آپ کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب موجود ہے بھئی دیکھئے گواہی گواہی پہ دسکرہ چل رہا ہے نا چھپانے والا اظلم ہے بہت توجہ چاہوں گا چھپانے والا اظلم ہے بہت توجہ چاہوں گا ساکھ چھپانے والا اظلم کیوں ہے انکار نہیں سکت چھپانے والا اظلم ہے کہ لگے علیہ مرتضی نے فوراں ہی آیت پڑھی کہ اللہ کافی ہے اور آپ کی گواہی کے لیے وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے پوچھنے والے نے سوال کر لیا اے علی مرتضی آپ کو یہ آیت آپ کی شان میں اتنی زیادہ کیوں پسند ہے پلک کر علی مرتضی نے جواب دیا اس میں اللہ نے فوراً اپنے بات مجھے رکھا اور میرے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کیا اللہ اکبر ازا نے بہترم شہر میں بات نہیں پہنچا سکا بھئی بات نہیں پہنچا سکا بھئی اس میں صرف اللہ ہے اور اللہ کے فوراً مداد اللہ نے مجھے رکھا کہ بس اللہ کافی ہے یا بس علی کافی ہے اب عزیزو اللہ کیا ہے اللہ صورت ہے کیا اللہ حیولہ ہے کیا اللہ مادہ ہے کیا اللہ ہاتھ رکھتا ہے کیا اللہ چہرہ رکھتا ہے کیا اللہ زبان رکھتا ہے کیا بھئی اللہ تو آکے بتائے گا نہیں نہ زمین پہ آکر بتائے گا کہ یہ رسول ہے نہ عرش پہ آکے بتائے گا کہ یہ رسول ہے نہ مشہر میں بتائے گا کہ یہ رسول ہے پھر بج گئی بس ایک ذات بس بج گئی ایک ذات قلقفہ باللہ ہے اور عزیزو بس علی کافی ہے اب مجھے جملہ کہنے دیجئے دنیا کو قرآن کافی ہو گیا شاید برا جملہ نہیں پہنچا ہے اللہ جانے اللہ جانے دنیا کو بہت توجہ شاید میں پرسکوں کہ ساتھ دنیا کو قرآن کافی ہو گیا اللہ کو علی کافی ہو گیا ایک صلوات پر محمد حال محمد پر حضار محمد حضار مدرم بس علی کافی ہے تو اب جس نے گواہی کو چھپایا وہ کون ظالم نہیں ہے عظلم ہے تو کیوں عظلم ہو گیا کہلے گے یہ وہ گواہ ہے یہ معمولی گواہ نہیں ہے اللہ اکبر ازانِ محترم بھئی ہر بہت توجہ شاید مجھے جملہ کہنا پڑے گا اور میں شاید میں اپنی پوری بات نہ کہہ سکوں پیتہالیس سے پچاس منٹ کا میرے پاس وقت ہے اور اسی کے اندر انشاءاللہ گفتگو کو تمام کروں گا کہ جی شاید سمجھئے گا کہ صرف گواہی انکار نہیں گواہی کو چھپانے والا انکار کرنے والا نہیں صرف چھپانے والا کیوں وہ ظلم ہے کیوں بڑا عالم ہے بھئی نماز نہیں پڑی ظالم روزہ نہیں رکھا ظالم حج نہیں کیا ظالم زکاة نہیں دی ظالم بہت تمجھو ہوتا ہوں لیکن علی کا انکار نہیں ولایتِ علی کو چھپا لیا بھئی سرکار نے میری جانب دیکھا کہ صاحب نماز چھوڑی ظالم روزہ چھوڑا ظالم حج چھوڑا بھئی ہم اور آپ جب مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں بھی صورت میں امامِ جمعہ ہے تو کیا کرتے ہیں بھئی ربنا ظلم نان وہ زنائے میرے معبود ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہلے لگے اللہ نے صلیقہِ معافی کو سمجھایا ہے اگر نماز چھوڑی ہے تو ظالم بھئی وزرہ بیدار ہو جائے بھئی سرکار کہلے لگے نماز چھوڑی ظالم ہو گئے روزہ چھوڑا ظالم ہو گئے حج چھوڑا ظالم ہو گئے جھوڑ بھولا ظالم ہو گئے لیکن عزیزو اگر ولایتِ علی کو چھپا لیا ظالم نہیں جی صاحب عظلم ہو گئے یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو گا بھئی کیوں کہلے لگے یہ وہ گواہ ہے جس کی گواہی چھپائی جا رہی ہے نا یہ کتنا بڑا گواہ ہے اس کی گواہی کو سمجھئے گا یہ اتنا بڑا گواہ ہے کہ ہر امتی کے اوپر جتنی بھی جتنی بھی امتیں آئی ہیں تمام امدیوں کے اوپر ان کا گواہ ان کا نبی ہے بھئی آدم کی امت پر آدم گواہ نو کی امت پر نو گواہ موسیٰ کی امت پر موسیٰ گواہ عیسیٰ کی امت پر عیسیٰ گواہ یوسف کی امت پر یوسف گواہ اللہ اکبر بھئی تمام نبیوں پر ان کا نبی گواہ ہے اور تمام نبیوں پر محمد گواہ ہے لیکن محمد پر علی گواہ ہے ایک صلوات محمد و آل محمد پارا اللہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد ازان محترم تو کیا کہا وَمَنْ اَزْلَمُ مِمْ مِنْ قَتَمَ شَحَادَتًا اِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ یہ گواہی تو یہ گواہی کیا ہے جی صاحب علی وآلی اللہ لیکن کیا علی وآلی اللہ کہہ دینا کافی ہوگا بہت بڑی بات کہہ جاؤں گا بھاؤنگر میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں اور ابھی تک کہیں یہ بات پڑھی نہیں ہے میں نے اور آپ کے لئے شاید بچا کے رکھ رکھی ہو آج کی رات کے لئے کہ جی صاحب کیا صرف علی وآلی اللہ کہہ دینا کافی بھئی ہم اور آپ کون ہیں جواب دے دیئے بھائی داد نہیں دے رہے نعرہ نہیں دے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اور آپ کون ہیں شیعہ نے علی الحمدللہ جواب آیا کیا ہیں ہم اور آپ شیعہ کا مطلب صرف محبت کرنے والا شیعہ کا مطلب صرف علفت کرنے والا شیعہ کا مطلب علی وآلی اللہ کہنے والا بہت توجہ چاہتا ہوں بھئی یہ سارے مانے بھی ہیں لیکن صرف یہی مانا نہیں ہے اللہ اکبر ازاہ نے محترم بھئی ہم شیعہ ہیں شیعہ کا مطلب ماننے والا تو اور بھی تو بہت سے شیعہ ہیں نا میں کچھ کہہ رہا ہوں میں کل کے نہیں کہہ سکتا حالات ایسا نہیں ہے شیعہ کا مطلب ماننے والا شیعہ کا مطلب چاہنے والا شیعہ کا مطلب محبت کرنے والا شیعہ کا مطلب علی و علی اللہ کہنے والا لیکن صرف یہی معنی نہیں ہے بلکہ شیعہ کے صرف یہ معنی ہے کہ علی و علی اللہ وہ وسیع و رسول اللہ وہ خلیفتوں بلا فصل کہلے کے علی کو علی کو صرف ماننا نہیں ولی اللہ کہنا کافی نہیں ہے بلا فصل ماننا ضروری ہے بھئی یہی تو قرآن بھی کہتا ہے نا سور بقرہ ہے سور بقرہ میں اللہ نے کیا کہا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ دیکھو باطل کو حق کا لبادہ نہ اُڑھا دینا باطل کو حق کا لباس نہ پہنا دینا اس کا مطلب یہ ہوا اللہ جانتا تھا ایک دور ایسا دور آئے گا کہ جب حق کو باطل کا لباس پہنایا جائے گا اللہ حبر بھی میں پہلی بجلس میں کہہ چکا کہ اللہ بس اشارے کرتا ہے تشریح تو وہ کرتے ہیں نا اللہ اشارے کرتا ہے تشریح تو محافظانِ قرآن کرتے ہیں اللہ نے کیا کہا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ دیکھو باطل کو حق کا لبادہ نہ اُڑھا دینا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو چھپانا نہیں اگر تم جانتے ہو بھئی نہیں جانتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر جانتے ہو تو حق کو چھپانا نہیں مانے کو بدر نہ دینا حق کو چھپانا نہیں مانا بدر نہ دینا بھئی نبی نے ہاتھوں کو جھوڑایا تھا من تم جو سہ کے بتایا نہیں تھا اللہ کہ اللہ اگر جانتے ہو تو حق کو چھپانا نہیں بھئی میں کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جارے میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے کہ لگے کہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ مانا بدر نہ دے نا حق کو وَتَقْتُمُ الْحَقَ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو ہاں تب حق کو چھپا نہ دے نا بہت بہت انشاءاللہ بڑی احتیاس سے گفتگو کروں گا اور اپنے آپے میں گفتگو کروں گا کہ جسا آپ کسی کو اور کسی سے ہمیں کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے ہماری ازاداری ہے ایزاداری نہیں ہے یاد رکھئے ہم اپنے مجمع کو سمجھا لے جائیں ہمارے لیے یہی کافی ہے ہم اپنے مجمع کو ہی صراط مستقیم پر رکھیں یہی ہمارے لیے کافی ہوگا ایک سلوات پڑے محمد والے محمد پر تو ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے دوسروں کو بلانا نہیں وہ تو وہ تو جو وارث ہے نا اب وہ جانے وہ جب آئے گا انشاءاللہ تو بس ایک ہی دین ہوگا اللہ اکبر ایک ہی دین ہوگا جب وہ آئے گا تب ہوگا ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم آپ کو بس ہمارے ساتھ رکھ لے جائے یہی ہمارے لیے کافی ہے بڑھتا ہوں اب اس حق کو بھی تو دھوننا پڑے گا بہت توجہ چاہتا ہوں جب تک حق سمجھ میں نہیں آئے گا اب میں چلا چلنے کے بعد میں نے کہا مجھے حق چاہیے انہوں نے کہا اسلام میں کتنے فرق ہیں مجھے نہیں معلوم ہے بھائی آپ بتا دیں کتنے ہیں 73 شکریہ اللہ کے ساتھ 73 فرق ہیں ایک کے پاس گئے ممن ساتھ ہے کہہ اللہ کے ہم حق ہیں میں نے کہا پھر وہ کیا ہیں کہہ اللہ کے وہ باطل ہیں اللہ حافظ اکبر نہیں یہ بات بالکل بیش کر رہا ہوں میں نے کہا آپ کے پاس گیا میں نے کہا آپ بتائیے کہلے کے ہم حق ہیں وہ باطل ہیں تسرے کے پاس چوتھے کے پاس پانچھوے کے پاس 73 کے پاس گھون گیا ہر کسی نے کہا ہم حق ہے وہ باطل ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھئی رسول نے ایک حق دیا تھا یا 73 حق دیئے تھے بہت توجہ ہوں گا جساں ایک حق دیا تھا یا 73 دیئے تھے تو میں نے کہا ادھر ادھر پہلنے سے بہتر یہ ہے کہ رسول کی بارگاہ میں پہنچا ہوں اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں یہ کہہ رہے حق ادھر ہے اس نے کا حق ادھر ہے اس نے کا حق ادھر ہے تحتر کیتے ہاتھر اعلان کرتے مرeden آئے حق ادھر ہے یا رسول اللہ آپ بتانے کہ حق ادھر ہے رسول نے ارشاد فرمایا الحق مالی واللی معرہ اللہ ائ surrounding محتر یا ہق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے رزیزوں اگر رسول اللہ یہی پہ رکھے ہوتے تو میں بھی آگے نہ بہتا میں بھی جسارت نہ کرتا لیکن رسول اللہ یہاں نہیں رکھے ہیں بلکہ بہت کے ارشاد پرمایا اللہم اجر الحق حی سمادار علی اللہ حق کو ادھر ادھر مورنا جدر جدر علی مورے یہ نہیں کہا بہت بچے کیا کہا حق کو ادھر ادھر مورنا جدر جدر علی مورے یہ نہیں کہا جدر جدر حق مورے ادھر ادھر علی مورے کیا کہا حق کو ادھر ادھر ہوتا جدر جدر علی مورے اب بھئیہ یہ حق ہے کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام موت ہے اور موت اتنی بہت سچائی ہے کہ تو یہ انکار کر نہیں سکتا جب لوگ چالیس قدم دور چلے جاتے ہیں مولانا نے کتاب کو بولا تلقین بہنا شروع کی بھئیہ زندگی میں مانا یا نہیں مانا زندگی میں سرار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو لیکن اب یہاں پہ سننے کہ جو بھی رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ سب کچھ حق ہے بھئی سوال و مندروں میں تین حق کہتا کہ سوال و مندروں میں تین حق ہے والقبر حق والحشر حق والسرات حق والنیزان حق والنار حق والجنت حق بھئیہ پر آئے بیٹھا ہوا یہ جو کچھ محمد لے کر آیا سب کے سب حق ہے سوال حق ہے قبر حق ہے حشر حق ہے نشرب ہے سرادہ ہے جنت حق ہے نا رہ گئے اللہ اکبر اور رسول اور کیا کہ رسول اللہ جانے اللہم آدھر حقا حیث و مادار العلی اللہ حق و دھر و دھر و نا جنر و جنر علی مولو اب نماز کیا ہے کہ حق روبہ کیا ہے حق حد کیا ہے حق زکاة کیا ہے حق خود کیا ہے حق اللہ و دھر و نماز جا بھئی محمد محمد جو کچھ لے کر آیا سب کچھ حق ہے اور کیا تھا جدھر جدھر عالی مولے انہوں دھر حق مولے تم مجھے کہنے دیجئے آج آگے 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 مصطفیٰ کی جو بھی جائے کم سے کم سلوات تو پرنے میرے بھائی کہل لگے جی صاحب جو بھی لے کر رہے ہیں اسے بڑی بلی لے دوں کہل لگے صاحب نبی جب جا رہے ہیں اس دنیا سے تمام کتوب نے لکھا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے تمام کتوب میں آپ کو مل جائے گا کہل لگے جی صاحب جب نبی جانے لگے تو جہاں پہ بہت ساری گردہ تھا وسیعتیں لکھی نا وہاں پر ایک چیز بیان فرمائی اب یہ کتنے دن پہلے وہ تمہیں تھا نہیں ہوا اب آپ کل پوچھنے لگے کہ یہ کب کی بات ہے اور کتنے دن ہجری ہو کون سی ہجری میں حدیث بیان کی ہے یہ تو نہیں بتا پاؤں گا لیکن کتابوں میں یہ حدیث ضرور مل جائے گی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بہت توجہ چاہوں گا رسول نے فرمایا سنو اگر ساری دنیا ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو اللہ اکبر ازان محترم بہت توجہ کہل لگے ساری دنیا ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو دنیا کو چھوڑ دینا علی کو نہ چھوڑنا کیوں جی صاحب علی کو نہ چھوڑنا کہل لگے علی ہی صرات مستقیم ہے جو اب بھی میرے نوجوان بھائی میرے ساتھ نہیں آئے ہیں میں ان کو پھر سمجھائے دیتا ہوں کہ علی ہی صرات مستقیم ہے ہاں ازان محترم رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی ہے شمع رسالت کے پروانے رسالت کو گھیرے بیٹھے ہیں کہ ایک بزرگ عالم اسلام میں بہت بزرگ ہیں بس ازان محترم کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صرات مستقیم کیا ہے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہوگے کچھ دیر کے بعد یا رسول اللہ صرات مستقیم کیا ہے کہا لگے بیٹھ جاؤ پھر کہا یا رسول اللہ نو مرتبہ کھڑے ہوئے رسول اللہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھئیہ کیا رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا بھئی جس نے پہلی بار میں نماز پہچا دی ہو روزہ پہچا دی آ ہو حج پہچا دی آ ہو تذبیحیں پہچا دی ہو کہ اس رسول کو معلوم نہیں تھا لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں مجمع کو چھیرتے ہوئے علی مرتبہ تشریف لائے جیسے ہی علی تشریف لائے نا کہہ لگے وہ صاحب بیٹھے رہ گئے اب نبی کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد نبی نے کہا کہ بھئیہ آپ کا سوال کیا ہے ذرا سوال کی دیئے نا وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صرات مستقیم کیا ہے نبی نے علی کو پورے قد سے بیٹھا اوپر سے نیچے کھڑے جا اور بیٹھنے کے بعد آگا صرات مستقیم اہم یہی علی تو صرات مستقیم ہے اللہ حضرت حضان محطرم کہ لگے یہی تو صرات مستقیم ہیں اللہ حضرت حضان محطرم یاد رکھی گا علی کیا ہے علی نام ہے کامیابی فتح و زفر سر بلندی اور بڑائی کے اس نکتہ آخر کا کہ جہاں پر بنی امیہ اور بنی ابباد کے ظالم و جابر بابشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے لیکن علی آج بھی اللہ کی طرح بڑائی کا نشان بن کر انسانیت کے افق پر کسی تازے کسی تازے تراشے جھومر کی طرح جھل ملا رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ علی کل بھی علی تھا علی آج بھی علی سیامت تک ہی رہے گا اللہ اکبر رضا محترم ہم کیا سمجھیں ہماری حیثیت کہ ہم علی سمجھ جائیں ہماری اوقات ہے کہ ہم علی سمجھ جائیں علی سمجھا نہیں جاتا ہے بہت توجہ علی کو مانا جاتا ہے سوچنے والے کھڑے رہ جاتے ہیں یقین کرنے والے پار کر جاتے ہیں بھئی شاید میں نے جملہ پڑھا نہیں پڑھا مجھے معلوم نہیں ہے بہت توجہ سب آج لوگ سوال کرنے لگتے ہیں بڑا سوال ہونے لگتا ہے کہ یہ ذاکرین آ جاتے ہیں آنے کے بعد بڑی سستی جنگ باڑ جاتے ہیں آسووں کا جنگ باڑ جاتے ہیں دو دو آسووں کے اندر جنگ دے دیتے ہیں اتنی سستی جنگ ہو گئی کہ دو دو آسووں کا مل جاتی ہے اللہ اکبر میں نے کہا بھئی جتنے بھی ہمارے میں اسطلاح ہو جتنے بھی پارٹیاں ہو جتنے بھی کمیٹیاں ہو جتنے بھی جنگ رہے ہو سب کو اکھٹا کرو اور اکھٹا کرنے کے بعد یہ پوچھو یہ سوال کرو کہ بھئیہ بہلول نے جنمنت بیچی شاید شاید میں بات نہیں پہنچا بھئی بہلول نے جنمنت بیچی نہیں بیچی اب آج سب بتائیں کتنے در ہم نے کہ لگے دو در ہم نے کسی کو شک پھر کسی کو شک کہ لگے کسی کو شک نہیں سب کو یقین یہ ہے کہ بہلول نے جنمنت بیچی کتنے نے کہ لگے دو در ہم نے بیچی میرے کہ یہ بہلول ہے کون کہ لگے یہ درے سیدہ کو خدا بہے وہ اگر خدا دو درہ میں جنمنت بیچی تو سب کی سمج میں آرہا ہے اور جو ملک جنمنت ہے عزیزو یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا اگر اب اتنے بڑے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں اور بڑا کلیجہ کر کے مجھے پتا ہے نا میں نے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ مجھے احساس رہتا ہے میں بھاونگر میں پڑھ رہا ہوں آپ کی داد میں بہتا نہیں آپ میں سے کوئی ایک اٹھ کے یہ کہے آپ سے بہت بڑی بات بہت بڑی بات کہ لگے کہ صاحب نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یقین ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں یقین ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن کیا اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ نماز کے ذریعے جنت چلے جائیں گے کہ لگ اگر قبول ہو گئی تو یعنی شک موجود ہے نا بہت جتنے بھی آپ عمال کر لیں ہر عمال میں شک موجود ہے اگر قبول ہوا تو لیکن قسم خدا کی آسو وہ ہے آسو وہ ہے کہ جس کے لئے امام جعبر نے انشاء کرمایا وَزَبَدْ لَهُ الْجَنَّةِ جس کے لئے سچا امام لفظ واجی استعمال کر دے اب اگر اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اگر کوئی بیٹھا سوچ رہا ہے کہ بخشا جاؤں گا یا نہیں سبھر یہ یقین کر لے کہ نہیں بخشا جائے گا اس لئے کہ بخشش یقین والوں کی ہوتی ہے شکی ہوتی بھئی اب یقین کی منزل آئیے نا میں بتا دوں آپ کو یقین کسے کہتے ہیں علی پہ یقین دکھنا ابو راجے بہت تیزی سے ابو راجے ہمامی کہلے کون ہے اسی سال کا بزرگ اسی سال کا بوڑھا کہلے لگے کہ اس کا کام یہ تھا علی کی معارفہ سینے کے اندر بہت اتبانان سے پڑھوں گا کہ علی علی کرنے والا اسی سال کا بوڑھا ہلا کرنے والا اللہ محلی مرجان صغیر اس وقت کا بادشاہ بہت سارے واقعات آپ کو مرجان صغیر کے مل جائیں گے کہلے لگے اسی سال کا بوڑھا اس کا کام یہ تھا کہ بس علی کی معارفت علی دل میں اتر گیا تھا بہ ایک ہی کام تھا جگتہ ہو علیہ 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 سونے جا رہا ہو علیہ علیہ جب تک آنکھ بدنی ہو جاتی تھی بہ ایک ہی نعرہ تھا علیہ بازار میں آیا علی حق چوراہے پر آیا علی حق مور پر آیا علی حق نکڑ پر آیا علی حق بچ جگہ جگہ علی حق کے نعرے لگاتا تھا وہ اپنے میں مست تھا اپنے میں مگن تھا علی 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 کیا کرتا تھا بھئی یہ بات منافقین کو اچھی نہیں لگی کہ لگے پہنچ گے مرجان صغیر کے پاس بہت توجہ اور پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ علی علی کرتا ہے اس کو روک لے اس کو منع کر دے لیجی صاحب مرجان صغیر نے اسی سال کے بڑے ابو راجہ ہمامی کو بلالیا اور بلالے کے بعد کہا کہ ابو راجہ دیکھ تیرے پہر جو ہے وہ قبر میں لٹک رہے ہیں علی علی کرنا چھو دے اللہ اللہ شروع کرے اللہ اکبر ازاں مصرم کوئی بات کہنے کہتے جا رہا ہوں کیا کہا کہ تیرے پہر قبر میں لٹک رہے ہیں یہ علی علی کرنا چھو دے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے بھئی یہ جملہ میں نے وہاں بھی کہا تھا لیکن یہاں پہ دورہ اس لئے رہا ہوں تاکہ بات مربوط ہو جائے بھئی سمجھ میں آیا چاہاں اللہ اللہ شروع کر دے علی علی جھو دے بھئی آج بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں علی علی نہ کرو علی علی نہ کرو علی علی نہ کرو تو ان سے پڑھ کے پوچھئے کہ بھئیہ یہ جو اللہ اللہ کا مشورہ دے رہے ہو یہ اللہ کی محبت میں دے رہے ہو یا علی کی دشمنی نہ دے رہے ہو کہہ لگے پجیش صاحب اب بہت توجہ بہت حضران محترم بہت سن لیجیے وقت ختم ہو گیا حضران اللہ یا علی محضران محترم کیا ہوا اب بڑھ کے پوچھئے نا کہ بھائی یہ جو مشورہ دے رہے ہو اللہ کی محبت میں دے رہے ہو یہ علی کی دشمنی میں دے رہے ہو بہت توجہ چڑھا ہوں حضران محترم ایک مرتبہ لیجیے صاحب کیا ہوا کہہ لگے ابو راجے کو بلایا گیا دربار میں اور اب ابو راجے کھڑا ہوا ہے ابو راجے سے کہہ رہا ہے کہ جرے قبر پیر میں لٹک رہے ہیں یہ علی علی شوڑ دے اللہ اللہ شروع کر دے حضران محترم قسم خدا کی ماں دنیا ذرا غور تو کرے کہ اگر علی کے مقابلے میں لاتے ہیں تب بھی تمہاری عقل کم سے کم اللہ تک پہنچتی ہیں بھئی اگر تمہاری عقل تمہاری عقل بھی اگر علی کے مقابلے میں کسی تک پہنچ رہی ہے تو اللہ تک پہنچ رہی ہے بہت توجہ علی کے مقابلے میں لارہ ہو تو اللہ کو لارہ ہو لیجیے صاحب کہتا ہے کہ جو مجھے سمجھے گا وہ کروں گا کیا جواب دیا کہلے گے جو سمجھے گا وہ کروں گا صاحب چھوڑ دیا اب یہ شاہلا اب اس کا کام کیا ہو گیا کہلے گے اب تک تو علی حق علی حق کے نعرے کہتا ہوا گزرتا تھا گلیوں سے زڑکوں سے کہلے گے اب اس نے کام یہ شروع کر دیا ہے کہ جتنی منافقین کی دکانیں تھیں کچھ فاصلے کے اوپر چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا تھا اور بیٹھنے کے بعد علی حق علی حق علی حق علی حق پڑھتا رہتا تھا لیجیے صاحب انہیں گزرنا برداز نہیں تھا اب تو چوکڑی مار کے بیٹھ گیا ہے اب کیا کریں صاحب کہلے گے سارے لوگ اکھٹا ہوئے جمع ہوئے اور مرجان صغیر کے پاس پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھ ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے اگر تُو نے اس کو نہ روکانا تو ہم ترا تختہ اُلٹ دیں گے اوزائیسی بات ہے حکومت کی بات تختے کی بات کہ بھئی میری حکومت اُلٹ جائے گی میرا تختہ اُلٹ جائے کہلے گے بلا کے لئے مرجان صغیر کو قسم خدا کی اب جس جس کے ہاتھ مولا عباس کا صدقہ ہو جو علی عزر کی ایڑیوں کا صدقہ کھاتا ہو وہ اب اس جملے کے اوپر اپنا نمک حلال کر دے بہت توجہ کہ لگے ساتھ کیا ہوتا کہ لگے بلا کے لائے آ گیا مرجان صغیر کی دربار میں مرجان صغیر بیکھا ہوا ہے ابو راجے گرفتار ہے زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے جگڑا ہوا ہے زنجیروں میں ابو راجے سامنے پیش کیا گیا اب ایک مرتبہ ابو راجے سے کہتا ہے مرجان صغیر قادر میں نے تس سے منائی کیا دھنا علی عزر نہ کرنا منائی کیا دھنا پھر کیوں علیہ نہیں کر رہا ہے کہ لگے میں نے تو کہہ دیا دھنا جو سمجھے گا وہ کروں گا میں نے تو تس سے کہہ دیا دھنا کہ جو سمجھوں گا وہ کروں گا بہت طور پر جوس آتا ہوں بس ایک مرتبہ زنجیروں میں ابو راجے سے پڑا ہوا ہے مرجان صغیر کہتا ہے چل توبہ کر چل ماں بھی مان چل توبہ کر اب جملہ سنیے جا ابو راجے پھلک کر کہتا ہے وہ تکبر سامنہ رش ہو جا توبہ گناہ پہ کی جاتی ہے علیہ کا ذکر عبادت ہے کہتا ہے کہتا ہے توبہ کر ماں بھی مان توبہ کر کہ لگے توبہ اور معافی تو گناہ پہ ہوتی ہے علیہ کا ذکر تو عبادت ہے اللہ اکبر عزان مہترم جیسے ہی یہ کہا بھائی مرتبہ جلا سے کہتا ہے لے جاؤ جا کے کوڑے لگا مارو لے کے چلے ساکھ کوڑے برسنے لگے پہلا کوڑا پڑا علیہ دوسرا کوڑا علیہ تیسرا کوڑا علیہ کوڑے پہ کوڑے کھاتا رہا علی 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 کہ لیکن جب لہو لہان ہو گیا کوڑے کھاتا کھاتا لیکن لب ہیں کہ ہل رہی ہیں مرجان صغیر کہتا ہے ذرا سن کے تو کہہ کیا رہا ہے اب اس جلاد نے کان لگائے جب کان لگائے نا کہتا ہے سرکار مان نہیں رہا ہے اتنے کورے کھا چکا ہے کہ بولنے کی طاقت نہیں ہے مگر کہہ وہی رہا ہے کل جل جا جا کے اس کی گردن کو الگ کر دو لیجے صاحب جیسی جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا ادھر سے وزیر کھڑا ہو گیا کھڑے ہنے کے بعد کہتا ہے رک جا بھائی رک جا اس سے کہتا ہے کہ دیکھ اتنا اسی سال کا بوڑھا اتنا مار کھا چکا ہے یہ کچھ دیر میں مر جائے گا اس کو کہیں کونے میں کسی کورے دان کہیں کونے میں ڈالا نہ تیرا نام آئے گا نہ پتا چلے گا اللہ اکبر عزیزو سمجھ گئے ظالم کے ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ظلم تو کرتا ہے لیکن اپنے ظلم کو چھپانا چاہتا ہے عزیزو بہت بڑا میں نے جملہ کہہ دیا ہے ظالم کے ایک پہچان ہی ہے کہ ظلم تو کر دیتا ہے لیکن ظلم کو چھپانا چاہتا ہے اب بھی جو نہیں سمجھے بتا دوں اب وہاں کھل کے کہوں بھائی آج بچت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے عزیز کی کہ بھائی وہ تو شان تھا وہ تو یہاں تھا وہ تو وہاں تھا حضان محترم تو بہرحال میں اس جانب نہ جا کے بس وقت ختم ہو رہا ہے کہ لگے کہ صاحب اس کو کہی ڈال دے نہ تیرے سر آئے گا اور تُنہیں اسی لئے تو اس کو مارا ہے نا کہ تیری حکومت چلی جائے گی تو اس کا بھی تو خاندان ہے اگر اس کا خاندان پلٹ کے آگیا تو کیا ہوگا اگر تُنہیں اس کو مار دیا تو وہ طرح تختہ اُلٹ دیں گے کہتا ہے بات تو صحیح کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے لے کے چلے صفائی لے جا کے ایک کونے کے اندر اس کو ڈال دیا جب ڈال دیا تو وہاں سے ان کی گھر والے گزرے دیکھا کہ جہے وہ والد یہاں پڑے ہوئے رشدہ دروں نے عزیز عقارب نے اٹھایا اٹھانے کے بعد جب لے کے چلے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بخوابگاہ میں اپنے بستر کے اوپر ڈال دو اور میرا روح سامرہ کی جانب کر دو میرا روح سامرہ کی جانب کر دو عزیزو یہ یاد رکھئے گا آپ کا کام ازاداری کرنا ہے ازاداری بچانا پر رہے والے کا کام ہے بہت بڑا میں نے جملہ کہا آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محافظہ آزا ہیں کہ ہم ازاداری کو بچانے والے ہیں سمجھ لینا وہ اپنے اوپر بھروسہ کر رہا ہے ہماری اور ہماری چاہیسی ہے کہ ہم ازاداری کو بچا لیں ہم کد تک بچا پائیں گے ساٹھ سال کی اوڑے جنب تک لیکن ازاداری کو رہنا کد تک ہے تو عزیزو بس آپ کا کام ازاداری کرنا ہے اس کا کام ازاداری کو بچانا ہے کرنے والا اپنا کام کرتے ہیں کہ لیکن میرا روح سامرہ کی جانب کر دو بس اور کچھ نہیں کر اگر مر گیا تو دفنہ دینا لیجے صاحب سامرہ کی جانب کر دیا بھیک مجھے صاحب سامرہ کی جانب دیکھ کے کہتا ہے اے میرے مولا تم زندہ بھی ہو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو تم نے اعلان کیا تھا سچے دل سے بلالے نا مولا اب کیسے پکارو اب اور کون سی منزل بس گئی کہ اب تجھے آواز نہ دوں اللہ اکبر ہے سامرہ والے آجا اور آکے میری جو میری عرضو ہے اس کو پورا کر دیں بڑے گرگڑا ہٹ کے ساتھ مولا کو آواز لگائی ہے جیسے ہی مولا کو آواز لگائی بھیک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اللہ اکبر اب یہ نورانی شخصیت کھڑی ہوئی تھی ایک مرتبہ دیکھتا ہے چہرے کو کہتا ہے سرکار آگئے کہلے لگے ہاں تو نے بلایا آگئے اللہ اکبر تو نے بلایا اور ہم آگئے اللہ اکبر جملہ سنیے گا کہلے لگے بتا کیا بات ہے کہلے لگے میرے سرکار آپ کے جد کا نام بلند کرتا ہوں اور یہ لوگ مجھے مارتے ہیں بس کچھ ایسا کر دو ایسا کر دو کہ میں ان کو جواب دے سکوں کہ میں وارث والا ہوں لا وارث نہیں ہوں بہت دیرے دیرے میں پاس وقت نہیں ہے بہت باتوں کو میں مختصر کر رہا ہوں کات رہا ہوں اپنے وقت کو ختم ہو چکا ہے وقت کہلے لگے اتنا بتا دو کہ میں لا وارث نہیں ہوں میرا کوئی وارث ہے کہلے لگے آج ایسا کہلے لگے میرے جس سے محبت کرتا ہے پلٹ کے گئتا ہے مولا یہ دل چیر کے نکال کے دکھانے والی چیز نہیں ہے اگر دکھانے والی چیز ہوتی تو ابھی ہتیلی پہ رکھ کے بتا دیتا اس کی ہر دھڑکن میں بس علی علی ہے اللہ اکبر ازان محترم میرے مولا نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے دل میں علی بستا ہے اسی لئے تو پردے کو چھوڑ کر تیرے گھر آگئے ہم اللہ اکبر عزیزوں مولا امام زمان نے اتنا بتا دیا نا کہ جب سچی محبت ہوتی ہے تو ہم پردے کو چھوڑ کر جانے والے کی آنے آگاتے ہیں جب سچی محبت حسین سے ہوتی ہے تو جنب کو چھوڑ کر ماتے ماتے رکھایا جاتی ہے کہلے لگے ساپ تیرے گھر آگئے اب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ زمین پہ پڑھا تھا ابو راجے اٹھایا کلیجے سے لگایا اور ایک مرتبہ ہاتھ پر ابو راجے کہتا ہے کہ میرے بدن پہ جیسے ہی مولا کے ہاتھ لگے بدن نے انگڑانیاں لینا شروع کی جلد اور پوس نے انگڑانیاں لینا شروع کی بھئی اسی سال کا بھولنا جھرییاں پڑی ہوئی تھی کمر جھکی ہوئی تھی کمر نے انگڑائی لی کمر سیدھی ہوئی جھریوں نے انگڑائی لی جھرییاں سیدھی ہوئی کہتے تھا اسی سال کا لیکن امام کے ہاتھ لگے کہ بیس سال کا جوان بن گیا اللہ اکبر ازاین محترم اب آگئے آخری آخری منزل کی جانب بس یہی سے ربطہ مسائب بہت باتیں رہ گئی کہ لیکن صاحب امام کے در ہاتھ لگے کہ ادھر بیس سال کا جوان ہو گیا کہاں سے اٹھایا امام نے کہ زمین میں پڑا ہوا تھا مجھے دو زمین میں پر روحے نظر آئے جنہیں امام وست نے اٹھایا ہے سینے سے لگایا ہے پہلے کہاں تھا ہر دوسرا پڑا ہے ابو راجے ہر کے دل میں کیا تھا کہ ہر کے دل میں تھی سیدہ ابو راجے کے دل میں علی تھا امام وست نے دونوں کو زمین سے اٹھا کر کلے سے لگایا یعنی امام وست نے بتا دیا جس کے دل میں رہائے علی اور بلائے سیدہ ہوتی ہے وہ زمین میں پڑا نہیں رہتا ہے امام کے کلے سے لگ جاتا ہے کہہ لگے امام نے کلے جے سے لگایا اور ایک مردوہ ہاتھ جیسے ہی پھیرا ویسی بیس سال کا جوان ہو گیا اب امام نے کہتا ہے مولا بس جیسے ہی کہا نا بس کہہ لگے کہ تُو بس اتنے ہی خوش ہو گیا اللہ اکبر اچھا مہمان جو ہوتا ہے نا وہ تحفے دے کے جاتا ہے اللہ اکبر اچھا مہمان جو ہوتا ہے وہ تحفے دے کے جاتا ہے جیسے آپ کوئی بڑیا مہمان ہو اچھا مہمان ہو آپ کے گھر آیا ہو کہہ لگے کہ تحفہ نہیں لے گا کہہ لگے مولا بس کہہ لگے جات تحفہ دیا ہم نے ساٹھ سال تیری عمر کو اور برہا دیا اب عزیز و جملہ سنیے کہ بس آخری بات ہے کہہ لگے کلے جے سے لگایا بیس سال کا جوان بنا دیا اور جوان بنانے کے بعد کہہ جاہ اب جاہ کے جاہ جاہ ہم نے ساٹھ سال کی عمر تیری اور بڑا دی ہے اللہ ہو بچ بچ اور جاتے جاتے مولا نے یہ جملہ کا یہ جو سال سال کی عمر دی ہے وہ تیرا چہرہ دے کے لیے اس لیے دی ہے کہ اب بابا دے بلند چوراہے میں کھڑے ہوگے تیر مولا علیہ کہہ لگے یہ اس لیے تو جو عمر دے رہے ہیں اللہ ہو اکدار رضا نے مطلب سچی محبت وَمَنْ اَزْلَبُ مِمْمَنْ قَتَمَ شَحَدَتْنِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپا لے اور وہ گواہی عام گواہی نہیں ہے من اللہ جو اللہ کی جانب سے گواہی آئی ہے ازان محترم اور میں نے کل یہاں پرسوں کی تقریر میں عرص کیا تھا شاید کل پڑھا کہ بہت لوگوں نے چاہا کہ علیہ ولی اللہ کل غالباً مونفور میں پڑھا کو چھپایا جائے لیکن علیہ ولی اللہ چھپ نہ پایا ہمیں چھپتا بھی کیسے چہرہ عورتوں کا چھپتا ہے شاید میں نے جملہ بھئی چہرے چھپتے ہیں دنیا میں لیکن جسے رسول نے کہا ہو مرد کو دیا جائے گا عزیز و علی کیا ہے کائنات میں ایک ہی تو چہرہ ہے جو عجلہ ہے جو عین اللہ ہے کان عزن اللہ ہیں زبان لسان اللہ ہے آپ ید اللہ ہیں اللہ ہوگا ہے علی میں پہلے ہی سے اتنا سا کش کو لگا ہوا ہے عین اللہ علی وجہ اللہ علی عزن اللہ علی لسان اللہ علی ید اللہ علی نفس اللہ علی ایک ولی اللہ کہ دیا تو موت آگئی ہاں ایک ولی اللہ کہ دیا تو وہ موت آگئی عزان محترم تو یہ جو کربلا اب آپ کہیں گے کربلا میں نماز روزہ نہیں جیسا روح نماز روح روزہ روح حج امام حسین علی صلی اللہ علی نے بچا لیا ورنہ نماز تو وہاں بھی تھی آج بڑے قیامت کی رات ہے دسوے کی رات ہے اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں کسی ایک کا دسوہ ہوتا ہے ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کوئی زینب کی دل سے پوچھے اللہ ہو ادبر کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے اللہ ہو ادبر کوئی فرواہ کے دل سے پوچھے کرومے فلسون کے دل سے پوچھے اہلِ بیت کی گھر میں ایک کا نہیں بلکہ اٹھارہ بانی ہاشم کا دسوہ ہے اللہ ہو اکبر عزیز و بہتر کا دسوہ کیا زینب اکیلی ہے لیکن اتنی مجبور ہے ہمارے اور آپ کی گھر میں دسوے ہوتے ہیں ہم نظر دلاتے ہیں شربت بناتے ہیں پانی رکھتے ہیں لیکن اللہ آج زینب کتنی مجبور ہے کہ زینب ہے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں زینب ہے اثارت ہے زینب ہے اثارت ہے اللہ ہو اکبر عزیز و یا آپ کے آنسوں زخمی حسین کا مرحم ہے میں نے روایتوں میں پڑا ہے بی بی سدھے سے طاہرہ آتی ہے رومان کے کرونے والے کے قریب بڑھا بڑھا یہ کہتی ہے اے رونے والے تیرے آنسوں نہیں ہے میں نے زخمی حسین کا مرحم ہے مجھے آنسوں دے دے ارے سیدہ کیا ہے کہ سیدہ وہ بی بی ہے کہ جس کی کلائی چونٹی ہوئی ہے جس کی فضلیاں تونی ہوئی ہے اللہ جانے کون سے ہاتھ فضلیوں میں ہوتا ہوگا کون سے ہاتھ میں مبال ہوتا ہوگا اور سے بیادا ایک دلوں نے واضح کے ذریب جانتی ہے تیرے آنسوں نہیں ہے میں نے زخمی حسین کا مرحم ہے اللہ ہو اکبر ارے کیا ان آنسوں سے سارے جانتے ہیں سارے جانتے ہیں سارے جانتے ہیں سارے جانتے ہیں جو سیدہ جانتے ہیں جو آسوں سے کھنم لگو کے کا سیدہ زم تو سب لگا جو بلے اکبر میں پانی مالا سارے دنیا جانتے ہیں جس کی ماں کا مہروں کروڑا لگو سید اتنا مجموع دا اس کا چارہ برزگا قریب جوان علی اکبر شمیر بیعبار اے حضرہ پانی مالا عجر عقم اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی اے حقی رویا جاتا ہے رونے کا تو اصلہ بھی یہی ہے آبازیں بلند کرو سیدہ تو تمہاری آبازیں پسند ہیں اے ابو مسیر تم میرے ددگر روئے نہیں کمولا بلے رومانسر ہو گیا کرو یا اے حضر جاتا اے حضر رو کہ تیسے پوری ماں اے جوان کے لازے ہو جزا کلا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلومی سے کلا کے عجر عقم اللہ ہاں عزیزو کیا سارے زخم مندل ہو جاتے ہیں نہیں دو زخم ایسے ہیں کہ جو حسین کے دل پر لگے ہیں پہلا زخم تو تب لگا جب علی اکبر نے پانی مانگا جب علی اکبر نے پانی مانگا ہے نا روایت کے تھی مولا حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان پر دہن میں دے دو اور ہم کھیچ لی اے جملہ کا بابا میری زبان سے زیادہ کاتے تو آپ کے دہن میں پڑے ہیں میں جب علی اکبر اے تمہارے بابا علی اکبر تو تمہارے بابا حسین وریبے کربلا موجود تھے تمہیں اپنے پیاس کا اظہار تو کر دیا نا کہ تمہیں کتنے پیاسے ہو لیکن آئے حسین نہ آمان سیدار نہ بابا لیے مرخدار اے حسین کس کو بتائے کہ حسین کس کو بتائے کہ حسین کس کو بتائے عجرق علی اللہ عجرق علی اللہ بابا کو بلند گریا کرو بی بی صدیقہ طاہرہ آگئی ہے ساتھ میں جناب سکینہ کو بھی لائی ہے جناب سکینہ پوچھ لیتی ہے دادی ماں یہ 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 ہونے والے کون ہے دادی ماں بتائیے نا یہ ہونے والے کون ہے حلق کے بی بھی کہتی ہے دیکھئے یہ تیرے حسین کے رونے والے ہیں تیرے حسین میں ماتن کرنے والے ہیں چار برس کی عظیمہ درسی پہتی ہے کار یہ رونے والے کن بلانے ہو سے میرے سماسے نہ لگائے کارجے میرے آدھی اگلر کے دلوں پر دین بار کا دین آج رکو والا اللہ آج رکو والا اللہ تم شادو آباد رہو جس کی جو مراد دامن مراد پہنگا ہو میرے مکینہ کا تبکنا کیا ہے اے حسین غریب یہ تیری تحلیل کے بھی کاری ہے تجھے سکینہ کا واسطہ سکینہ کے مدروبیت کا واسطہ سکینہ کے زیلے خمصہروں کا واسطہ آج رکو والا اللہ ہاں عزیزوں روایت یہ کہتی ہے پہلا زخمہ تب لگا کہ جب علی اکبر نے پانی مانا دوسرا زخمہ کب لگا کہ دوسرا زخمہ تب لگا جب میرے عباس کے بازوں کٹے ہیں اللہ اکبر جب میرے عباس کے بازوں کٹے ہیں عجر رکوم اللہ بازے تو آخر اقتعام کر دیا میں بڑی معذورت چاہتا ہوں آپ سے بڑی معافی چاہتا ہوں کہ مجلس چھوڑی بڑھ گئی ہے لیکن اب چونکہ دسوا ہے مانے حسین کا تو سن لے دیئے مختصر کر دیا حسین جب کے چلے بانے دو پہردن کو کوئی نہ تھا جو سمالے برکاب سوزن کو سکینہ جھانڈ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چکے پھڑے تھے بھنائے گردن کو ناثرہ کا کوئی شاہر کر بڑائی کو وہ ست بہن میں کیا تھا رکوار بائی کو میرا خدا رہوار کے دریب آیا جائے دے گا بائے دے گا پانے دے گا پوشتے گا جب کی زیدوں کا پایا میرے مولانا موربت کے حضار کیا ایک جگرہ گا اینہ اینہ بہتا اینہ اینہ دیت بڑا اینہ اینہ دیت بڑا اینہ اینہ دیت بڑا اینہ اینہ دیت بڑا اینہ دہیت بڑا جناب آبا کے گا اللہ کوئی غم نہ لیجئے صاحب جناب زینب نے سبار کرا دیا میرا بولا مقتل میں آیا جہاد کیا میں نے خط بگر دیئے مسائب روایت یہ کرتی ہے کہ جب زجر ویون کو مختاری تخبی نے گرہتار کیا ہے تو زجر سے پوچھا زجر تونے کربلا کے بیدان میں کون ستم آئے با میں ایک ستم دو ستم آپ کے سامنے پڑھے جاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ پہلا ستم تو میں نے تب دھایا کہ جب عباس بازو کٹا کے زمین پہ گرے سنیے کہتے پہلا پہلا ظلمہ میں نے تب دھایا کہتے جیسی عباس بازو کٹا کے زمین پہ گرے میری جانب دیکھو کہتے جیسی بازو کٹا کے زمین پہ گرے مجھے مزاق سوچا میں نے مزاق کرنے کے غرصے اپنے رہوار کو دور آیا اور عباس کے قریب پہنچا اور عباس کے قریب پہنچنے کے بعد اب وہ معلوم کہتا ہے کہ میں نے ایک مردبہ اپنے سر کو جھکا رہا اور گھوڑے پیسے بیٹھے بیٹھے عباس کے کان میں چیخ کر کہا عباس وہ دیکھو خیموں میں خود گھن گئی کہلے کہ بس جنا کہنا تھا میں نے اچھی سرگاہ پاک دے گو خیموں میں خود گھن گئی کہلے کہ عباس کے پاس اجھو نہیں دے اجھنا چاہتے تھے لیکن عباس کبھی دائی جانے کبھی دائی جانے کبھی دائی جانے کبھی دائی جانے کہلے کہ پہلا ظلم اٹھا تھا دوسرا ظلم اٹھا تھا کہلے کہ جب حسین چاروں طرف سے عشویہ میں گھر گئے تلوار چل رہی تھی آواز آئی نیزوں پہ نیزے کھا چکے بتا ہے حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے بتا ہے حسین بس ہم تم کو آگ مات چکے بتا ہے حسین بس سر کو چکا تو خندروں میں دائی کے لیے کچھ اندھیان جو تو سجاہ کے لیے چاروں طرف سے پہلوں نے گیرا ذکر کے سائے میں نے دیکھا کچھ باروں نہ دے حسین کو بھالا مار رہے تھے کہ حسین بھائی جانے دائی بھائی جانے پانوں نے نیزا مارا حسین سامنے آگے حسین بھائی جانے پانوں نے خود بھائی جانے پانوں نے کھلا مجھے سو دیکھ سو عشقوں کے کہا حاضر ہے کہ کس نے کھاوا چاہتا ایسا چکر کھایا کہ کسا دیکھتا ہے کہ میں کھاوا چکر کیوں کھاتا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا حسین کے بدن کا کوئی حسابی حصہ ہے جہاں پر ضغم نہ لگا ہو یا دیر نہ لگا ہوا ہو مجھے حسین کے دلے پر کوئی حصہ نظر نہیں آئے عزیزوں بتا دو مجھے معاف کرنا حسین کے سینے پر دو سو ستر تیر لگے ہوئی میں نے جملہ کہہ دیا اب آپ 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 مجھ سے پوچھیں گے آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ دو سو ستر تیر گنے کس نے یہ دو ستر تیر گنے کس نے عزیز گنے کسی نے نہیں ہے یہ جب وہاں انعام بڑھ رہا تھا نا شام میں جب شام میں انعام بٹا ہے نا تو ہر کوئی بہت بڑھ کے کہہ رہا تھا ہم نے سینے پر تیر مارا ہے ہم نے سینے پر تیر مارا ہے اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام وہ کہتے ہیں میں نے کعبہ کٹا دیکھنے کے لئے حسین کے بدن کا کوئی ایسا بھی حصہ ہے کہ تہاں پر تیر نہ لگا ہو یا ترہار نہ لگا ہو مجھے حسین کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا بس مجھے پیشانی خانی نظر آئی تو ملون شہسانے میں نے جو اسے پتر سے نکالا حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا اب کہ حسین نے پتر حسین کی پیشانی پر مارا تو حسین مجھے پیشانی 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 پیش موسیقی